تو اگر ہم زیارتِ آشورہ پہ توجہ کریں تو حقیقت میں ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ گفتگو یہ تھی کہ امامِ حسین علیہ السلام اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی لیکن حقیقت میں زیارتِ آشورہ ایک سفر ہے امام حسین سے امامِ مہدی تک یہاں پر ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ امامِ مہدی کے سولجر کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کے لئے عشقِ امام حسین علیہ السلام ہونا ضروری ہے کہ وہ عشق کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے تو یہاں پر جو گفتگو ہے وہ گول سیٹنگ کی گفتگو ہے کہ یہاں پر ہم گول سیٹنگ کیا رکھ رہے ہیں کہ ہم امامِ مہدی کے ساتھ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں پہلی چیز جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں خدایہ تُو نے وہ مکرم مقام جو عطا کیا ہے اہلِ بیت کو اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ خدا تُو نے ہمیں بھی کرم تیرا کرم یہ ہے کہ تُو نے ہمیں بھی مکرم بنایا تو کیوں ہم جب مثال کے طور پر خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے جب آپ زیارت پر جاتے ہیں جیسے ہی ہمارا نام زیارت کے ساتھ اور زوارِ حسین کے ساتھ ہو جاتا ہے لوگ آپ کی بھی عزت کرنا شروع کرتے ہیں ہم گنیگار ہیں لیکن لوگ کہنے لگتے ہیں زوارِ ماموس ہیں زوارِ ماموس ہیں پیر چھونے لگتے ہیں پیر دبانے لگتے ہیں پانی پلانے لگتے ہیں کھانا کھلانے لگتے ہیں یعنی جب بھی ہم اپنے آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں خدایہ ان کی محبت کی وجہ سے تُو نے ہمیں بھی مکرم بنا دیا تیرا شکر ہے اور بنا دے یہ دعا کرتے ہیں دیکھیں اہلِ بیت نے میں سکھایا کہ دعائیں کتنی بلند ہو سکتی ہیں جنت سے کتنی بالاترین دعائے ہیں کہ ہمیں مکرم بنا دے ان کے ساتھ اب توجہ کریں ماں امام المنصور اور وہ امام کے ساتھ جو امام منصور ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ امام منصور کسے کہتے ہیں اور کیوں امام کو ہم لوگ امام منصور کہتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ آشورہ اور انتظار میں ایک بہت گہرا رابطہ ہے آشورہ جب تک قوم آشورائی نہیں ہوگی تب تک منتظر امام زمان نہیں بن سکتے ہیں اور آشورائی ہونے کے لیے ہمیں تمام آشورائی ویلیوز کو لینا ہوگا جس کی وجہ سے ہم نے زیارت آشورہ کی کچھ مقدماتی باتیں کی اب آتے ہیں ہم لوگ انتظار کی طرف اور فلسفہ انتظار کی طرف اور امام زمانہ کے لیے جو ہمیں منتظر بنایا گیا ہے جس کی زیارت میں ذکر ہے تو وہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں توجہ کریں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کعبے کے پاس کھڑے رہے کہ کیا کہیں گے امامہ کے کعبے کی دروازے کو پکڑ کے دنیا کے سامنے اعلان کریں گے کہ اے دنیا والوں میں اس کی عالمے سے ہوں جو میرا جد تھا وہ کربلا میں پیاسا شہید ہوگی امام مہدی بھی اپنے آپ کو امام حسین سے نسبت دیں گے اپنے پورے قیام کو شروع کرتے کہ میں کس کا نمائندہ ہوں وہی حسین کا نمائندہ ہوں اب اربابِ اعضاء جب ہم انتظار کی بات کرتے ہیں تو روایت ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے آپ سے بھی محبت کرتا ہوں حلال حرام کا پرہیز بھی کرتا ہوں اور امام وقت کے امام کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور ان کی حکومت کی تمنا بھی کرتا ہوں تو کیا میرا ایمان صحیح ہے تو امام نے کہا کہ یہی بات چھٹے امام نے کہا کہ یہی سوال میرے بابا سے اور میرے بابا سے بھی کیا گیا تھا اور نہ کہ صرف تمہارا ایمان صحیح ہے بلکہ روز قیامت تم ان میں سے شمار ہوگے جو اہلِ بیت کے نزدیک ہوں گے جنت میں یعنی امام مہدی سے محبت اور انتظار اور ان کی تمنا کا ہونا اور ان کی حکومتِ عالمی کی تمنا ہونا اور اس کی کوشش کرنے والے جنت میں اہلِ بیت سے نزدیک ہوں گے یہ ہو گئی ایک بات اب سنیں اجزانِ گرامی کہ جب ہم انتظار کی بات کرتے ہیں تو معصوم سے کیا حدیثیں معصوم کہتے ہیں کہ افضل العامال انتظار الفرج سب سے بہترین عمل کونسا ہے وقت کے امام کا انتظار کرنا تو تمام عمل میں سب سے بہترین عمل کونسا ہے انتظار کرنا انتظار کے دو مفہوم ذہن میں آتے ہیں اور ہماری قوم کے اندر بھی دو ٹائپ کے نظریوں کو پیش کر جاتا ہے ایک مائنورٹی پیش کرتی ہے اور ایک جو ہماری مین سکریم شیعہ علماء وغیرہ پیش کرتی ہے انتظار کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں اور جب وہ آئیں گے تو وہ سب کریں گے مجھے صرف ویٹ کرنا ہے اسے کہتے ہیں پیسیو انتظار کہ میں ویٹ کر رہا ہوں امام آئیں گے اور مجھے روز دعا کرنی ہے کہ امام آپ آ جاؤں لیکن جو کرنا ہے وہ سب امام کو کرنا ہے میں ویٹ کروں گا صرف یہ ایک نظریہ ہے اسے پیسیو انتظار کہتے ہیں مثال دوں آپ کو چیزوں کو واضح کرنے کے لئے کہ جیسے خدا کی رحمت اہلِ بیت ہے نور ہیں اسی طریقے سے خدا کی رحمت ہے بارش جب بارش آتی ہے اور کوئی کسان سوچے کہ اس کے پاس کھیتی ہو تو وہ یہ سوچے کہ خدا کی رحمت آئے گی اور فصل اک جائے گا خدا کی رحمت آئے گی اور فصل اک جائے گا اور وہ خود گھر پہ جا کے سو جائے تو جو بارش ہے جو خدا کی رحمت ہے جب وہ آئے گی تو وہ بارش فصل نہیں دے گی وہ کیا دے گی وہ زمین میں صرف مٹی بن کے رہ جائے گی پانی اسے مل کے کیا بارش خدا کی رحمت نہیں ہے بارش خدا کی رحمت ہے کیا اس میں قوت نہیں ہے فصل دینے کی اس میں قوت ہے فصل دینے کی لیکن یہ جو کسان انتظار کر رہا تھا اس نے یہ انتظار کا مفہوم غلط سمجھا تھا خدا نے کہا تھا میں بارش بھیجوں گا اس کے ذریعے سے اناج اگے گا تو اسے یہ لگا تھا کہ سب کچھ وہی لوگ کریں گے مجھے کچھ کرنا نہیں صحیح انتظار کسان کا کب ہوگا جب وہ زمین میں بیج ڈالے فصل کو جو جو اس کی پلائنگ کرے اور پھر اس کے بعد انتظار کرے کہ خدا کی رحمت آئے گی تو فصل ملے گی انتظار دو قسم کے ہیں وہ کسان کا انتظار جو بیج بو رہا ہے اور اس کسان کا انتظار جو بیٹھا ہے صرف دعا کر رہا ہے کونسا صحیح انتظار ہے کونسا صحیح انتظار ہے بیج بونے والا نا اسی طریقے سے ہم ظہور کے لیے صحیح انتظار یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے اور پھر انتظار کرنا چاہیے کہ خدا کی رحمت آئے گی اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گی لیکن اگر ہم بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ وہ آکے سب کچھ کریں گے کچھ ہوگا نہیں واضح ہوگئی پہلا سوال پہلا پوائنٹ کہ ہمیں بیٹھے ہمیں and then wait for امام یہ پہلا پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک جاہل انسان ہوتا ہے وہ کرنا کچھ چاہتا ہے بڑی محبت سے اس کو آپ نے دس کلو بیج دی اور کہا جا کے کسان میں جائے کھیت میں ڈال دیں اس کو معارفت نہیں تھی کہ وہ کھیتی کیا ہے اس کو جوتا کیسے جاتا ہے بیج کیسے ڈالی جاتی ہے تو وہ جو بیج اس کو دیتے ہیں وہ بیج بڑی محبت میں اور بڑی ایفرٹس کے ساتھ بھی وہ تمام بیج کو ضائع کر دیتا ہے کیوں کیونکہ اس کو معارفت نہیں ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کچھ کرنا ہے دوسرا سٹیپ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے میں امیر المومنین کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مولا کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر کرے حرکت کرے اور جب وہ سفر کر رہا ہے جب وہ حرکت کر رہا ہے اور اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا حدف کیا ہے کہاں اسے پہنچنا ہے تو وہ جتنا زیادہ حرکت کرے گا اتنا زیادہ اپنے منزل سے دور ہو جائے گا مولانا یہ تو بڑے خلوص سے عمل کر رہے تھے مولا کہہ رہے نہیں پہلے معلوم کرو کہ تمہارا حدف کیا ہے اگر حدف معلوم نہیں ہے تو جتنا زیادہ عمل کرو گے ممکن ہے کہ اتنا زیادہ تم حدف سے دور ہو جاؤ گے مثال کے طور پر میں یہاں سے باہر نکلا لیفٹ سے سینٹرل لندن جانا ہے رائٹ سے نورت لندن جانا ہے اب مجھے جانا ہے مثلا نورت لندن میں نے لیفٹ لے لیا اب اس کے بعد میں دعا کروں یا اللہ یا اللہ اور تیزی سے چلا رہا ہوں تیزی سے چلا رہا ہوں تو کیا میں سینٹرل لندن پہنچ جاؤں گا نہیں پہنچوں گا کیوں نہیں پہنچوں گا کیونکہ میرا حدف صحیح نہیں ہے پس دوسرا پوائنٹ انتظار کے لئے یہ ہے کہ ہمیں امام کے لیے کچھ کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے غیبت میں کیا کرنا ہے جب تک یہ نہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے ہمارا عمل امام کے لیے اچن بن جائے ظہور کے لیے این ممکن ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک سلوات پر دے محمد و آل محمد پر دو پوائنٹس انتظار کے بنیادی طور پر ہیں ہمیں ایکٹیو انتظار کرنا ہے اور ساتھ میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام کیا چاہتے ہیں تاکہ وہ کام کریں جو امام کے ظہور کے لیے ضروری ہے اب سنیں کہ امام کیا چاہتے ہیں دو آیتیں آپ کے سامنے یا تین آیتیں پیش کروں گا جس میں رہبر موظم کہتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ نبیوں نے جو نبیوں کا جو مقصد تھا نبیوں کا جو حدف تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے پوری انسانیت کی ہدایت نہیں ہوئی ہے خدا نے قرآن بھیجا نبی بھیجا پیغمبر بھیجے پوری دنیا مسلمان ہو گئی پوری دنیا مومن ہو گئی پوری دنیا میں عدل و انصاف آ گیا نہیں آئے نا تو وہ جو تمام نبیوں کا حدف تھا ان کی محنت تھی ان کی کوشش تھی ان کا مقصد تھا وہ پورا تب ہوگا جب امام مہدی آئے تو یہ ظہور پورے دین اسلام اور اللہ کی پوری اللہ کے پورے نظام کا کامل ہو جب ہوگا جب امام آئے گا کہ تب پوری دنیا کے اندر وہ الہی ویلیوز اور ڈیوائن ویلیوز ہوں گی اب یہ جو آیتیں میں نے پہلے بھی پڑھی تھی میں ایک اس میں سے آیت پہلے پڑھا تھا میں تین آیتیں جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ آپ کے لئے کلیر ہو جائیں پہلی آیت جو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے سورہ حدیث کی آیت ہے اس کے اندر خدا کہتا ہے میں نے نبی بھیجا نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور ان کی کتاب کے ساتھ ان کے ساتھ میزان بھیجا میزان یعنی حق اور باطل کو تشخیص دینے کے لئے کرائیٹیریا اور سکیل بھی بھیجا اور ان کے ساتھ بیانات بھیجا کھلی ہوئی دلیلوں کو بھی بھیجا کیوں بھیجا اس لئے بھیجا تاکہ انسان قیام کریں اور عدل و انصاف کو قائم کریں خدا یہاں پر کہہ رہا ہے تمام انبیاء نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہے تاکہ انسان قیام کریں اور عدل و انصاف قائم کریں تو یہ آیت تو ہمیں سمجھ میں آگئی خدا نبی اس لئے بھیجے گا لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ کام پورا ہوا نہیں ہے اور یہ ہوگا جب ہمارے امام آئیں گے پہلی آیت آپ کے سامنے حدف امام کا کیا ہوگا قصد ایک آیت کے مطابق عدل و انصاف امام پوری دنیا میں آکے قائم کریں گے دوسری آیت جو مشہور ہے ہمارے پڑھی جاتی ہے یہ آیت مشہور ہے ہمارے پڑھی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کیا ارادہ کیا ہے خدا نے خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو زمین پر مستضف ہے مستضف یعنی اپریسٹ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ زمین پر جو اپریسٹ ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کو خدا زمین کا عائمہ زمین کا لیڈر زمین کا حاکم قرار دے گا خدا نے کیا وعدہ کیا ہے کہ جو اپریسٹ ہیں زمین پر جن کا خون بہا ہے جو مظلوم ہے خدا ان کو حاکم قرار دے گا زمین کے اوپر یہ ہو گئے جو اپریسٹ ہیں کیا ان کو کیا ضعیف ہیں جو مستضف ہیں کیا وہ زمین کے حاکم بن چکے ہیں یا نہیں بن چکے ہیں بنے یا نہیں نہیں بنے نا تو جب امام آئیں گے تو خدا کا یہ وعدہ بھی پورا ہوگا جو خدا کا ارادہ ہے اور خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ زمین پر جو اپریسٹ اور ضعیف ہیں کمزور ہیں وہ زمین کے حاکم بنیں گے یہ محرم کیوں ہیں کیونکہ ہمیں ویلیو سسٹم دیتا ہے کہ جو زمین کے مظلوم تھے ان کے لیے گریہ بہاتے رہو اور اپنے اندر اتنا ویلیو ڈال دو کہ جب وقت کا امام صدا دے تو ان کے راہ پہ چلتے ہوئے تم ظالمین کا مقابلہ کرو تاکہ زمین پر عدل کی حکومت بنانے کے لیے تیار ہو سکتے واضح ہو گیا دو آیتیں میں نے جلدی جلدی پیش کیوں وقت کا میں بات کو انشاءاللہ کوشش کروں ہاں مکمل کرنے کے لیے اس کے بعد تیسری آیت ہے جو میں بھی فیلال کیونکہ وقت نہیں سورہ انبیاء کے آیت نمبر ایک سو پانچ ہے جس کے اندر خدا کہتا ہے اس کے اندر بھی خدا کا یہ وعدہ ہے کہ زبور میں یہ خدا نے کہا ہے کہ جو زمین پر مظلوم ہیں خدا ان کو جو صالحین میں سے ہیں جو نیک بندے ہیں خدا ان کو زمین کا حاکم بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ تین جگہ پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیوں رکے ہوئے ہیں ہم رکے ہوئے ہیں کیونکہ خدا نے نبی بھیجا انبیاء بھیجا یہ کیوں بھیجا تھا تاکہ عدل و انصاف ہو تاکہ حکومت عدل و انصاف بنے لیکن نہیں بنی امام شہید ہو گئے اب وہ ویلیو سسٹم کے ذریعے سے ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے تو یہ جو دوسرا سوال تھا کہ انتظار میں ہمیں کرنا کیا ہے تو کرنا ہمیں وہ ہے جو نبی چاہتے تھے جو قرآن چاہتا تھا جو امام چاہتا تھا کیا جو مستضف اور اپریسٹ لوگ ہیں زمین پر ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ عدل و انصاف کی حکومت بنا سکیں جو ضعیف ہیں اپریسٹ ہیں مستضف ہیں ان کی مدد کرو اور دوسرا عدل و انصاف کو قسط کو دنیا میں لانے کے لئے کنٹینیوز کوشش کرتے رہو یہ دو چیزیں ہمارے لئے سمجھ میں آگئی ہیں تو یہاں پر اگر ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کلیئر ہونا چاہتے ہیں تیسرا پوائنٹ رہبر معظم کہتے ہیں کہ مہدویت جو ہے وہ صرف شیعوں کے لئے نہیں ہے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے تمام انسانیت کے لئے امام آکے کیا کریں گے یملہ الارزہ قسطوں و عدلہ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو یہ آیتوں میں جب عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے تو صرف ہمارے اسلامی سینٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر روح زمین پر تمام انسانوں کے لئے عدل و انصاف کی تمنا ہے اور مہدویت یعنی کہ آپ زمین پر کوئی کونے میں بھی ظلم ہو رہا ہے تو مہدویت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے وہ آواز بلند کرے اگر تم امام کے چاہنے والے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کیوں کیونکہ امام آئیں گے تمام دنیا کے لئے الارز یملہ الارز الارز یعنی تمام زمین پر امامت لو انصاف کی حکومت کو قائم کریں گے یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مہدویت ایک بہت بڑا گلوبل جسٹس کا ایک موومنٹ ہے جو امام کے آنے کے بعد اسٹیبلش ہو گا اب ہمارے اہداف کتنے بڑے ہیں ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مثلا ایک گلی میں ایک چھوٹے سے محلے میں ایک کنٹری نہیں پوری دنیا میں عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے یہ ہمارا ہداف ہے پس یہاں تک ہم نے ابھی تک گفتگو کی فلسفہ انتظار کو سمجھنے کی بہت جلدی جلدی قرآن کی آیتوں سے اور ایک حدیث سے امام کی ام نے سمجھنے کی کوشش کی کہ فلسفہ انتظار ہے کیا ایک سلوات پر دے محمد و آل محمد پر پھر سلوات پر دے محمد و آل محمد پر سلوات پر دے رسول اللہ یا حلی زندہ و زندہ و مردہ و اللہم صلی اللہ محمد وعالی بس ازدانِ گرامی ابھی توجہ کریں کہ یہاں تک ہم نے فلسفہ انتظار کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے امام کے لئے کوشش کرنا ہے وہ آئیں گے عدل و انصاف کو قائم کریں گے ہمیں بھی عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لئے کوشش کرنا چاہیے جس حد میں جس کیپیسٹی میں خدا نے ہمیں قوت و صلاحیت دیا ہے اور ساتھ میں قوت و صلاحیت بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ ہم یہ کوشش ہمیشہ کے لئے مسلسل طور پر کرتے رہیں یہاں تک ہماری گفتگو اک تک ہوئے اب اس زیارتِ آشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں امام منصور کے ساتھ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ہو ما امام المنصور معیت معیت یعنی ہمراہی کسی کے ساتھ چلنا منسگین میں نے کہا کہ گول ہمارا جو ہے سیب یہ نہیں ہے کہ مثلا امام مجھے جنت دے دینا اور آپ اس وقت مظلوم ہیں پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ٹھیک کہ that's not my problem that's your problem but مجھے جنت دے دینا امام بول رہا ہے مجھے اطلو انصاف کے لئے میں مظلوم ہوں دنیا میں مظلومین ہیں I need support تو میں بولوں گا امام look I like to support you but لیکن you know I'm sorry but لیکن مجھے جنت بیچھئے مجھے جنت بیچھئے بڑا ایک آنٹ support you آپ سوچیں امام کو یہ تصور کریں نا کہ امام ہمیں بولا رہے ہیں کہ آؤ مجھے مدد کی ضرورت ہے اور میں امام کو بول رہا ہوں مجھے جنت مجھے support نہیں کرنا ہے تصور کریں یعنی کونسا انتظار ہے کونسا امام میں حدیثیں ہم حقیقی محبت کر رہے ہیں جب وہ بولا رہے ہیں ہم نہیں جا پا رہے ہیں توجہ کریں یہاں پر ہم کہتے ہیں امام منصور منصور ہوتا ہے عربی میں ناصر نصر سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے ناصر اور منصور کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں امام نے کہا حل من ناصر ان ینصرنا ہے کوئی جو میری مدد کرے ناصر کا مطلب کیا ہوتا ہے مدد کرنے والا امام نے یہ نہیں کہا قاتل اور مقتول قاتل جو قتل کرتا ہے مقتول جو اس کا قتل ہوتا ہے ناصر وہ ہے جو مدد کرتا ہے اور منصور وہ ہے جس کی مدد ہوتی ہے ہم نے امام کو کیا تصور کیا ہے کہ امام میرے ناصر ہیں اور امام کربلا میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ان ینصرنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا علماء کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام روز آشور میں حل من ناصر کہہ رہے ہیں تو کوئی نہیں بچا تھا کوئی تو امام نے کیوں کہا تو ایک تحلیل علماء یہ کرتے ہیں کہ امام نے اس لیے کہا تاکہ روز قیامت تک کہ آنے والے میرے چاہنے والوں کے لیے یہ صدا باقی رہے کہ میرے دین کو میرے مشن کو آج بھی ناصر کی ضرورت ہے کہ تم بنوگے ناصر حل من ناصر ان ینصرنا آج ہمیں امام کو ناصر کا آج بھی ضرورت ہے جس طریقے سے کربلا میں امام تنہا تھے وقت کا امام بھی تنہا ہے حل من ناصر ان ینصر ناصر کا مطلب واضح ہو گیا یعنی امام نے روز آشور کہا مجھے مددگار چاہیے دین کے لیے قرآن مجید میں ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ جو ہیں ہواریون کے ساتھ تھے تو ایک تو وہ حضرت عیسیٰ کا ٹوٹل کیریکٹر اسیسینیشن ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ وہ تھے جو مقابلہ کر رہے تھے ظالمین کا لیکن ان کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے اندر وہ کیریکٹرسٹک جو نبی کے اندر ہونی چاہیے ظالمین کے مقابلے کی وہ بلکل بھی پیش نہیں کی بلکہ قرآن نے کیسے پیش کی حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قرآن میں یہ آیت ہے تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں امام حسین کا مددگار کیسے بن سکتا ہوں وہ تو امام معصوم ہیں یہاں تو خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے مددگار بن جاؤ یا ہم کہتے ہیں امام حسین کے مددگار بن جاؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی پرسنل ہیلپ چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے دین کو ضرورت ہے میرے مشن کو ضرورت ہے وہ دین کی حمایت تمہاری ذمہ داری ہے وہ دین کی نسرت تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں انسار بننا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کونو انسار اللہ اللہ کے مددگار بنو اسی آیت میں حضرت عیسیٰ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین جس طریقے سے عیسیٰ نے اپنے حواریون کو کہا کیا کہا من انساری اللہ کون ہیں جو انسار بنے اللہ کے لئے قال الحواریون نہنو انسار اللہ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے انسار بس یہ ایکزیکٹ کونورزیشن شب آشور میں امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے بیچ میں ہو رہی ہے رول موڈلنگ کے لئے خدا نے قرآن میں عیسیٰ کا واقعہ پیش کیا کہ عیسیٰ نے کہا کہ مجھے حواریوں کی ضرورت ہے اور انسار اللہ بن جاؤ امام حسین نے روز آشور اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب نے تلوار گردن پہ رکھ کے بتایا کہ دیکھو ہم انسار اللہ ہیں اگر بجھا بھی دوگے آگ تو بھی ہم جائیں گے نہیں دیا بجھ بھی جائے اندھیرہ ہو بھی جائے تو ہم جائیں گے نہیں تو یہ انسار اللہ کا رول موڈل ہے جو شب آشور میں ملتا ہے اب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسار اللہ بن جاؤ اللہ کے انسار اللہ کے مددگار بن جاؤ اب ہمارے پاس چوئیس ہے کہ ہم بنے یا نہ بنے ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جلدی جلدی توجہ کی جی ایک سلوات کا سہارہ دے محمد و آل محمد پر توجہ کریں میں نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں یا مثلا میں خود کو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے توہین کرو جو حقائق ہیں جو دین کی ضرورت ہے اس کے حساب سے چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کرو توجہ کریں شب آشور فیصلہ کرنے کی رات شب آشور میں دو انسیڈنٹ ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں امام حسین علیہ السلام نے ہم سب کو بلایا میری مجلس کے لئے تو نہیں آئے امام حسین کے لئے آئے میں کون ہوں کوئی بھی کون ہے کوئی بھی آجائے ہم آتے امام حسین کے لئے امام حسین نے ہم آگئے ہم آگئے ہم ان کے مہمان ہیں اس لئے آپ کی عزت ہے آپ احترام ہے ہمیں خدا نے مکرم قرار دو لوگوں کو بلایا ایک عمر سعید کو اور ایک ہر کو الفاظوں میں نہیں بلایا ہر کو صرف حضرت زہرہ کی یاد دی لے لیکن عمر سعید کو امام نے خط لکھ کے بلایا اور شب آشور کو ایک طرف سے عمر سعید کے ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ آتے ہیں شب آشور شب آشور یا نو کی طرح تیس میں مہر 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 ایک دو دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے یہاں سے امام کے ساتھ کچھ صحابی چلتے ہیں اہل بیت چلتے ہیں اور وہاں سے اس کے ساتھ کچھ ملون چلتے ہیں پھر ایک پوزیشن پر آتے ہیں یہاں سے صرف تین لوگ آگے جاتے ہیں وہاں سے صرف تین لوگ آگے جاتے ہیں اور ایک کیمپ ہے جہاں پر ایک خیمہ تا جہاں پر ان لوگ ملتے ہیں عمر ساتھ سے امام کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا ہمارا مقام کیا ہے عمر ساتھ بچپن سے امام حسین کو پہچانتا تھا اور عمر ساتھ نے پہلے دن سے کوشش کیا تھا کہ امام حسین قتل نہ ہو جنگ بہت پہلے ہو جانی تھی عمر ساتھ ایکسٹینڈ کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے بیعت لے دنیا بھی مل جائے اور رے بھی مل جائے اور حسین کو قتل بھی نہ کرنا پڑے ڈیلے کرتا رہا آخر میں یزید کا خط کہتا ہے کہ اگر تو نے نہیں جنگ شروع کیا تو میں شمر کو کمانڈر بنا دوں گا عمر ساتھ اب مجبور ہو جاتا اس کے پاس چوئیس نہیں ہوتی اب اس کے پاس یا شہر رہ ہے یا حسین کا قتل ہے عمر ساتھ ساتھ بن ابی وقاس کا بیٹا تھا ساتھ بن ابی وقاس بڑے صحابی ہیں اہل سنت کے درمیان اس کو لایا کربلا میں اس لیے گیا تھا کہ امام حسین کو جب کو قتل کرے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ دو بڑے صحابہ کے بیٹوں کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی اور ایک بڑے صحابہ کے بیٹے نے دوسرے بڑے صحابہ کے بیٹے کو مار دیا عالم گر بڑے خاندان بچپن سے تمام موجزے جانتا ہے امام حسین اللہ سلام کے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اجزان کے رامی یہ کافی نہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں ایمان کس پہ عمل کس پہ امار ساتھ نے کیا کیا امام کو کہتا میں جانتا ہوں پھر امار ساتھ سے امام کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہو جائے وہی چیز جو امام آج شب وہ کہتا ہے میرے پاس اتنی میں اگر آپ کا ساتھ دوں گا تو میرا وہاں گھر ہے وہ گھر توڑ دیا جائے گا امام کہتے ہیں اس سے بڑا گھر میں تجھے دوں گا پھر وہ کہتا ہے میری مال و دولت اتنا ہے وہ چھین لیا جائے گا تو امام کہتے ہیں میں نے مکہ کے اس گھر میں اتنی دولت رکھی ہے میں تیرے بیوی بچوں کے لیے انتظام کر دوں گا یعنی امام سے نیگوشیئٹ کر رہے پھر وہ کچھ کہتا امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اس پر لانت پڑھتے ہوئے کیونکہ امام سمجھ گئے کہ یہ چھوڑے گا نہیں دنیا کی محبت کو آئے گا نہیں میرے پاس عمر ساتھ کے پاس چوئس تھی امام حسین کا آپشن تھا امام حسین کا کول بھی تھا لیکن اسے دنیا چھوڑ کے دنیا کی محبت چھوڑ کے حسین کے پاس آنا تھا سب کچھ جانتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں پایا آج مجھے اور آپ کو بھی امام حسین نے بلائی جو عمر ساتھ کو امام حسین نے آفر دیا تو مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ میرے ساتھ ہو جاؤ عمر ساتھ نہیں کر پائے کیا ہم کر پائیں گے دوسرا option آپ کے پاس کون ہیں حر ہیں حر جو کہتے ہیں شب آشور شب آشور کی بات ہے حر جو کہتے ہیں شب آشور کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں کیا ہم اپنے آپ کو بہت بار جنت اور جہنم کے بیچ میں نہیں دیکھتے حر میں اور عمر ساتھ میں فرق کیا ہے حر نے فیصلہ کیا ارادہ کیا ارادے پہ عمل کیا پھر اس کے بعد ثابت قدم رہا قربانی دیا شہادت ملی سٹیجز کروس کی خواہش پھر ارادہ ارادے کے بعد عمل عمل کے بعد ثابت قدمی ثابت قدمی کے بعد شہادت سب سٹیجز کروس کیا اگر خور شب آشور میں سوچتا کہ کاش میں بھی چلا جاتا بہت سے رو رہے تھے شب آشور بہت سے سوچ رہے تھے کہ مجھے چلا جانا چاہیے گئے بہت کم کیوں نہیں جا سکے کیوں جانتے نہیں تھے امام حسین کون نے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو روز آشور امام حسین نے ان کے طرف پلٹ کے کہا فلاں 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 جس میں سے ایک شبس ابن ربی تھا کہتے ہیں شبس ابن ربی تو کیا نہیں جانتا کہ میں کون ہوں کیا تُو نے خط لکھ نہیں بلائے تھا مجھے شبس ابن ربی خط لکھ بلاتا امام کو سامنے کھڑا ہوتا جنگ میں لڑنے کے لئے کہ نہیں جانتا تھا امام کون ہے لیکن یہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے وہ ادھر نہیں آسکا تو جو چیلنج عمر ساتھ کے لئے ہے ان کے لشکر کے لئے وہی چیلنج ہمارے لئے بھی ہے وقت کے امام کے لشکر میں آنے کے لئے وہی چیز روک رہی جو زنجیروں نے انہیں روک تھا پس حل من ناصر ان ان سر نا کی صد آج بھی باقی ہے آج بھی امام کو انسار کی ضرورت ہے انسار کا مطلب کیا ہے ناصر و مدد گار امام کے مشن کو امام کے مقصد کو امام کے دین کو سپورٹ کرے خدمت کرے اس کے ساتھ لگا رہے اپنے آپ کو سپاہی سمجھے ہماری مشکل کے اعز دین گرامی ہم سب امام زمانہ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں کوئی ہے جو نہیں بننا چاہتا سب بننا چاہتے ہیں امام زمانہ کے سپاہی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ امام آئیں گے تو جنگ شروع ہوگی جبکہ حقیقت میں جنگ شروع ہو چکی ہے ہم لڑیں گے تو امام آئیں گے ہمیں آج لڑنا ہے تاکہ کل امام آئیں ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ آئیں گے تو لڑیں گے ہم جب ویٹ کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی کوفہ والوں کی طرف خب تو ناصر یعنی مددگار یعنی جو امام کی مدد کرے جیسے اصحاب کربلا ہیں انصار کہتے ہیں ہم لوگ ہے نا تو ہمیں بھی قرآن کیا حکم دے رہا ہے انصار اللہ بننے کی امام کیا چاہتے ہیں انصار اللہ بنے ناصر بنے اور امام منصور ہوں گے کیوں منصور ہوں گے ایک الگلیشن ہمارے کریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ایک اور چیز جو امام کو منصور کیوں کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو علماء چیزیں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک سلوات کا سہراد محمد و آل محمد پر قرآن میں آیت ہے جس میں خدا کہتا ہے وَمَن قُتِلَ مَزْلُومَ اِن فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ سُلْطَانًا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جو مظلوم قتل کر دیا جائے یا کر دیا گیا وہ اس کو خدا کیا بنائے گا جو بھی شخص مظلوم قتل کر دیا جائے خدا اس کو زمین پر سلطان بنائے گا زمین پر حاکم بنائے گا یہاں پر بھی ہمارے لئے قرآن سے تو جو اہل سنت بھائی ہیں جب مہدویت کی بات کرتے ہیں تو ان کو قرآن سے دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت دلیل قرآن میں ہے کہ قرآن سے دلیل یہاں پر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ جو زمین میں بن گیا خدا کا وعدہ نہیں ہوا زمین پر سلطان خدا کب بنائے گا زمین پر حاکم کب بنائے گا خدا وقت کے امام کو بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے کلیر اس کے سلسلے میں جب اماموں سے پوچھا گیا کہ یہ آیت میں کیا مراد ہے تو امام نے واضح طور پر کہا کہ وہ مظلوم جو ہیں وہ امام حسین کی طرف اشارہ ہے اور جو سلطان بنانے کی بات ہے وہ قتل امام حسین کا بدلہ لینے جو آئے گا اس کی طرف اشارہ ہے جو وقت کا امام مہدی جلاللہ فرج شریف مختلف حدیثیں چھٹے امام سے آٹھوے امام سے غالباً پانچوے امام سے اس کو آپ کو خلاصے میں میں نے اس کے مفاہم بیان کر دی یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت میں مراد کیا ہے کہ کیونکہ امام حسین مظلوم قتل کر دیئے گئے خدا نکاح سلطان بناؤں گا اس کو اور وہ نفس نفس پاکیزہ امام حسین کی نفس ہے اور وہ جو فائنل اثورٹی آگے پوری دنیا پہ حاکمیت کرے گی وہ وقت کا امام ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہماری بات یہ ہو گئی عرباب اعضاء اب آیت اللہ باقر اس صدر جو ہیں وہ کچھ ٹپس دیتے ہیں پریکٹیکل ٹپس کے اگر ہم ظہور کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا کریں تو ایڈیولوجیکل ایک کلیریٹی ہو گئی ناصر اور منصور کی انتظار کی پیسیو اور ایکٹیو انتظار کی بات ہو گئی ٹھیک ہے ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد میں دعا احد جو آنٹ قولٹیز بتائی گئی ہیں جو لوگ امام کے ساتھ دیں گے ان کی آنٹ قولٹیز دعا احد میں بتائی گئی ہیں اور انشاءاللہ دعا احد بہترین طریقہ آج سے شروع کریں چالیس دن اگر کوئی دعا احد پڑھتا ہے خدا کہتا ہے اس کو خدا امام کے ساتھ شمار کرے گا امام کی جنگ میں شامل کرے گا ابھی سے لے اربعین تک اگر کوئی گول بنائے تو بہترین گول ہے کہ روز میں دعا احد پڑھوں گا اس کے میننگ پر توجہ کروں گا تاکہ میں اپنے اندر کو بھی ایجاد کر سکھیں آیت امام باقر صدر کہتے ہیں کہ اگر امام سے آنٹ ٹپس دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے ریلیشن کو امام سے اسٹیبلش کرنا سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں واقعی طور پر امام سے دوری کا غم ہونا چاہیے اس طریقے سے اگر میں اپنے والد سے دور ہو جاؤ اپنے بچوں سے دور ہو جاؤ یا مجھ سے کوئی ویلیوبل چیز دور ہو جائے تو مجھے غم ہوتا ہے لیکن اگر میری زندگی ایسی چل رہی ہے کہ میری زندگی میں میرے وقت کے امام کا نام ہے نہ کوئی کلام ہے کوئی میری زندگی میں مجھے کوئی غم نہیں ہے تو یہ امام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا پہلی چیز امتے اندر نہیں دیکھ پاتا ہوں کتنے افسوس کی بات کہاں ہیں وہ جو امام حسین کے خون کا بدلہ لے گا ان سے دوری کا درد میرے دل میں ہونا چاہیے پہلی چیز جو پریکٹیکل وہ کہتے ہیں دوسری چیز کہتے ہیں کہ امام کے لیے تنہائی میں گریہ اوزاری کریں امام سے روئے امام سے گفتگو کریں تیسری چیز کہتے ہیں کہ اپنے افعال میں امام کو یاد کریں زندگی کے جو کام کر رہے ہیں ان کاموں میں امام کو یاد کریں امام کے لیے کام کرنا چاہیں اپنے عامال کو امام سے نسبت دیں امام سے بات کریں امام سے گفتگو کریں کچھ علماء کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کا بزنس ہے تو وہ امام حسین کو پانچ پرسنٹ کا پارٹنر بنا لے اس کے دو فائدے ہوں جتنا بنانا چاہے ایک پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ اس کے اوپر ہے اس کے دو فائدے ہوں ایک یہ کیونکہ میرے پارٹنر اندر ہوگی کیونکہ میں اتنا حصہ جب خدا کے لئے نکال لوں گا تو خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا امام کسی کا احسان نہیں رکھتا تو اپنے کاموں میں وقت کے امام کو لانے کی کوشش کریں بڑے واقعات ہیں علماء کے جہاں علماء بیان کرتے ہیں سب چیزوں اپنے اندر وہ کولیٹیز لانے کی کوشش کریں جو کولیٹیز امام کو پسند ہیں امام کو جھوٹ پسند نہیں ہے امام کو حرام چیز پسند نہیں ہے تو اپنے گناہوں کو چھوڑیں کس لیے امام کے لیے ایک علم دین نے ان سے ایک سوال کیا کسی جوان نے کہ مولا میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں نام اہرم یونیورسٹی سٹوڈن تھا کہ میرے سامنے سے نام اہرم گزرتی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا میں کیا کروں تو دیکھیں پہلی بات تو ایران کے کلچر میں یہ ہے کہ جوان آکے فریلی اپنے ایشیوز کو علماء سے ڈسکس کر سکتے بہت اچھی چیز ہمارے یہ مولانا اتنے وہ ہوتے جیسے بھوت جیسے ہوتے جیسے کمرے میں آتے سارے بھاگ جاتے ہیں کوئی گفتگو ہی نہیں کرنے سے یہ آرہے یہ نہیں اتنا کیونکہ وہ فرینکنس وہ فرینڈلی نیس نہیں کریئیٹ کی جیسے علماء نے ایران میں کیا مثلا ان کے ساتھ جاتے ہیں کھیلتے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں گفتگو کرتے تاکہ ان کے ساتھ ریلیشن ڈیویلپ ہو تاکہ وہ اپنے دل کی بات کر سکیں تو وہ علی مدین نے جواب دیا دیکھو اس وقت مجھے خدا کی طرف سے الہام مجھے جواب نہیں آرہ تا لیکن میں نے سوچا اور اللہ نے مدد کی تو انہوں نے کہا دیکھو جب آپ گناہ کرتے ہو تو گناہ میں ایک لذت ہوتی ہے جو آپ انجوائی کرتے ہو گناہ میں کیا ہوتا ایک لذت ہوتی ہے آپ انجوائی کرتے اس گناہ کو لیکن جب آپ یہ سمجھ جاؤ گے کہ گناہ کو ترک کرنے میں بھی لذت ہے تب گناہ چھوڑنا شروع کرو گے جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ میرے سامنے شیطان نے یہ آپشن لیا تھا میں نے اس کو ریجیکٹ کر کے دو کام کیا ایک امام زمانہ کو خوش کیا دوسرا شیطان کو ناراض کیا اور جب میں یہ فیل کو ریجیکشن کے فیل کو انجام دے رہا ہوں تب میں اپنے نفس سے گفتگو کر کہ کہ میں نے شیطان کو ہرا دیا اور وقت کے امام کو دیکھ مسکر آکھ کہ آپ میرے اس فیل سے خوش اور راضی ہو یعنی جب یہ احساس ہونے لگے گا گا لبا کر اس صدر اگلا پوائنٹ کہتے ہیں کہ دعائیں زندگی میں لانے کی کوشش کریں چاہے تھوڑی دعا ہو چھوٹی دعا ہو اگر آپ بڑی نہیں پڑھ پاتے ہیں چھوٹی دعا پڑھو میننگز پڑھو تاکہ اپنی زندگی میں وہ رابطہ رکھو کہ فیو منٹس تو پیسے ہوں جو میرے اور میرے پروردگار کے بیچ میں ہوں جس کے اندر کوئی اور نہ ہوں یہ چین بنانے کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ چند منٹ ہی صحیح لیکن خدا کے ساتھ تنہائی ہو خدا کے ساتھ امام خمینی کے تمام وہ امور کے باوجود امام خمینی کچھ منٹ اپنی چھت پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے تنہائی میں صرف اپنی نفس کا محاسبہ کرتے تھے تنہائی میں جا کرتے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر تمنا پیدا کریں کہ مجھے امام کا سپاہی بننا ہے اس تمنا کو زندہ رکھیں شیطان بار بار آکے آپ سے کہے گا تمنا صحیح نہیں ہے اس لائق نہیں ہے اس سے مقابلہ کریں اور اپنے اندر اس تمنا کو باقی رکھیں کیونکہ آپ کے دل میں تمنا امام کی طرف سے نہیں ہے آخری چیز وہ کہتے ہیں کہ ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ اس طریقے سے رہیں کہ ظہور یہ ریڈینیس ہونی چاہیے علماء کہتے ہیں کہ کچھ جوان تھے تہران میں جنگ کے دوران وہ ایک بیک پیک کر کے رکھتے تھے کہتے تھے کہ کبھی بھی ظہور ہو سکتا ہے اتنا اپنے اندر آمادگی رکھتے تھے کہ امام بلائیں گے تو مجھے جانا ہے یعنی یہ چیز پس آخری چیز یہ کہ آشورہ اس لیے ہے فرش ازہ اس لیے ہے زیارت آشورہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے وہ انسپیریشن لیں تاکہ وقت کے امام کے کام آسکیں وہ ویلیوز اپنے اندر ایجاد کریں جو وقت کے امام کے کام آنے کے لائق ہو امام نے بلائیا ہے دو چوئیس ہمارے پاس ہے وقت کا امام منتظر ہے ہمارا منتظر ہے کہ ہم وقت کے امام کے انشاءاللہ کام آسکیں میں زیارت دعا احد کے پانچ منٹ لوں گا آپ سے دعا احد کے وقت نہیں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کے لئے لیکن آٹھ پوائنٹ ہیں دعا احد میں جو علماء کہتے ہیں آٹ کولٹیز ہیں میں لیکن فیری سطوار کم سے کم چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں تو کم سے کم وہ چیز پہنچ دیں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں میں انشاءاللہ مسائل آپ چھوٹے پڑھوں گا تاکہ ماتم کے لئے وقت باقی رہے ایک وقت کے امام کے انسار میں سے شمار کر ٹھیک ہے تو پہلی چیز کیا ہے تمنا انسار بننے کی نصرت کرنے کی دیکھیں ایک ہے کہ مجھے امام حسین سے جنت چاہیے جنت دے دیں گے ان کے لئے جنت کچھ نہیں لیکن امام کی نصرت کرنا ایک بڑی منزل ہے امام کے آن ہوں سپورٹرز ہوں تیسرا ہے ذاب بنین وہ لوگوں میں سے بنا دیں جو امام کو ڈیفینڈ کریں گے سوچیں نہیں تصور کریں کہ امام کیا چاہتے ہیں امام یہ چاہتے ہیں کہ امام وہاں خیمے میں آپ جا کے لڑے امام کو دفاع کریں کتی بڑی منزل ہے امام چاہتے ہیں ڈیفینڈرز بنے امام کے پھر مسرعین وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں امام تک پہنچنے کے لئے ویٹیں کرتے ہیں سری ہوتے ہیں تیزی سے امام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ممتثلون وہ لوگ جو امام سے امتصال چاہتے ہیں امام سے جڑنا چاہتے ہیں امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کے اندر تمنا ہے امام سے جڑنے کی پھر محامین جو امام کی حمایت کرتے ہیں اور امام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور آخری جو ساتھوی کالٹی ہے سابقین وہ لوگ جو سبقت لیتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ویٹ نہیں لوگوں نے پوچھا کہ مولانا آپ نے پڑھا کہ وہ زیارت کے لیے گئے تھے اور ہم نہیں گئے اور انہوں نے دفاع کیا حرم کا ہم نے نہیں کیا لیکن کسی نے بلائے نہیں ہمیں میں نے کہا تمہارے امام کے روزے پر حملہ ہو رہا تھا اس کے بعد تمہیں کوئی خط لکھے بلائے کہ آجاؤ سابقین جو سمجھے میری ذمہ داری ہے وہ پہنچ گئے سبقت لی انہوں نے دوسروں پر خود آگے بڑھ گئے تو یہ ایک کمپٹیشن ہے قرآن میں نیکی میں کیا کرو کمپیٹ کرو خدا قرآن میں کہتا ہے تو وہ لوگ جو سابقین میں سیویٹ نہیں کرتے امام کے کاموں میں سبقت لیتے آگے بڑھتے اور آخر میں مستشہدین بہین یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جو اس منزل پہ پہنچیں گے تمنا کرتے ہیں کہ خدا آیہ ہمیں ایسی موت دے کہ امام کے ہاتھوں کے درمیان ہماری موت ہو یعنی امام کے ساتھ لڑتے لڑتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں پھر ہم کہتے ہیں خدا آیہ اگر میں یہ نہیں کر سکا یہ آنٹ چیز میرے اندر تھی میں کوشش کرتا رہا ایک سولجر کی طرح زندگی میں نے بسر کی سولجر کیسا ہوتا ہے کنٹینیوز اسے پتا ہے وہ جنگ کے اندر ہے اس کی زندگی ہوتی کہ کمانڈر کیا بول رہا اس کے حساب سے کرنا مین وار مولا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ امن میں ہوں جن کے ساتھ آپ امن میں اور اس کے ساتھ میں جنگ میں ہوں جس کے ساتھ آپ جنگ میں ہیں جب آپ جنگ میں سولجر ہوں میں سولجر ہوں تو میری پوری زندگی سولجر کی طرح ہونی چاہیے تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس طریقے سے زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ وہ سپاہی بن سکیں جن کے اوپر امام سپورٹ کا بینک کر سکیں کہ یہ لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کریں گے پس یہ آخری چیز کہنی تھی پھر ہم لوگ اس دعا میں کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ پوری زندگی سولجر بنا کے گزار دی امام اور پھر بھی مجھے شہادت نہیں ملی دیکھیں توجہ کریں میں نے یہ تمام کالیٹیز اپنے اندر ایجاد کی پوری زندگی لڑتا رہا امام کے لئے پوری زندگی پھر آپ جب ظہور کریں تو آپ کے ساتھ جنگ کریں یعنی میرا start to end میرا attitude کیا ہے i'm a soldier of امام مہدی and i to fight for him اور وہی attitude کے ساتھ میں نے زیارت آشورہ پڑی دی کیسے مجھے لڑنا تھا مجھے زہر کی طرح لڑنا تھا سعید کی طرح لڑنا تھا جون کی طرح لڑنا تھا علی اکبر کی طرح لڑنا تھا قاسم کی طرح لڑنا تھا مجھے ان کی طرح لڑنا تھا جو وہ اپنے وقت کے امام پر قربان ہو گئے مجھے اپنے وقت کے امام پر قربان ہونا تھا یہ زیارت آشورہ ہے اور یہ حدف زیارت آشورہ کا اس کے بعد اور چند ڈونیشن کی ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک بار آپ مسائب شروع کرنے سے پہلے ایک بار سلوات پڑھ محمد و آل محمد پر زندہ آباد مرد آباد مرد آباد اللہ صلی علیہ محمد و آل بزر باب اعزا خدا ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ ایک روایت ہے اس روایت میں یہ ہے کہ جنت میں انشاءاللہ خدا ہمیں نصیب کرے یہ مقام روایت میں کہ جنت میں ایک بار امام حسین علیہ سلام جنت کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوں گے اور مومنین ان کے چاہنے والے ان کا خطاب سن رہے ہوں اور جنت میں اعلان ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور یہ جنت کے باہر امام حسین کا خطاب سن رہے ہوں روایت میں ہے کہ جتنے امام حسین کے عاشق اور مومن ادھر بیٹھے ہوں گے تو ایک بھی شخص اپنا سر بھی بلند نہیں کرے گا کہ 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 سدائی امام حسین کے عشق میں اتنے مشغول ہوں گے امام حسین کے محبت میں امام حسین کے کلام میں جنت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حسین کے ساتھ جہاں ہیں وہی جنت ہے کاش خدا ہمیں توفیق دے گئے انشاءاللہ روز خیامت جیسے اس محفل میں بیٹھیں وہاں محفل میں بیٹھیں مجلس میں بیٹھیں اور امام حسین کے کلام کو ان کی زبانی نورانی زبانی ہم لوگ سب سن سکیں اجزان اگرامی شب آشور آگئی ہے اور شب آشور عظیم رات ہے یہ رات اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے اپنے اندر ایک سیلف انیلیسس کی رات ہے کہ ایک آشور سے دوسرے آشور تک میں امام حسین کے کتنے کام آسکا میں کیا کر سکا وقت کے امام کے لئے کتنا امام کو رازی کر پایا کتنا امام کو ناراض کیا آج کی رات اہد کی رات ہے امام سے وعدے کی رات ہے اگلے آشور تک میں کیا کر نا چاہتا ہوں عجیم آج فیصلے کی رات ہے اور عرباب اعزا شب آشور کو امام حسین علیہ السلام خیمے میں خیمے کے اطراف جا کے معاینہ کر رہے تھے تمام جگہ نافع بن حلال امام کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولا کیا کر مولا کہتے ہیں میں تمام جو پوزیشن سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں دشمن ہے کیسے حملہ ہو سکتے ہیں نافع کہتے ہیں میں نہیں مولا پکے لے جائے میں نافع پیچھے آنے محبتیں امام دیکھیں پھر نافع جو ہیں بات کرتے کرتے امام جو ہیں خیمے میں چلے جاتے ہیں وہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہوتے ہیں بی بی زینب امام حسین سے کہتی ہے کہ بھئیہ اپنے ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے پس یہ سننا تھا نافع کیونکہ گزر رہتے نافع نے سن لی نافع گئے حبیب کے پاس حبیب بی بی زینب کو ہم پر شک ہے بی بی زینب کہتی امتحان تو لے لے تمام اصحاب آئے اپنی تلواروں کو اپنی گردن پہ رکھا امام سے کہا امام اگر آپ حکم دیں تو یہ گردن ہم سب جدا کرتے چراغوں کو بجایا گیا حسین نے کہا جسے جانا ہے چلے جائے ارباب عزب اس کے سلام ہو ان انصاروں پر ایک صحابی نہ گیا بی بی راضی ہو گئی شب آشور وہ رات تھی جو رات علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے اس طریقے سے پوری رات عبادت میں گزری اور قرآن قرآن کو پڑھنے میں گزری لیکن صبح آشور بھی آئی ارباب عزب صبح آشور جب آئی تو ایک ایک کر کے پہلے اصحاب شہید ہوئے حبیب چلے گئے عون محمد چلے گئے اہل ویت میں قاسم چلے گئے حلی اکبر چلے گئے ارباب عزب ایک کر کے تمام صحابی شہید ہوگئے اہل ویت شہید ہوگئے وہ منزل بھی آئی کہ علی ازغر بھی شہید ہوگئے ارباب عزب میں ذکر کیا تھا مسائب کا کچھ حصہ بیان کر دیتا ہو کہ جب امام حسین علی ازغر کو لے کے یہ لگا امام حسین بلندی پہ تھے ہاتھوں پہ ابا ڈالی تھی دشمن کو لگا کہ قرآن لے کے آئے ہیں جب امام حسین نے اپنی ابا کو اٹھائی تو دیکھا کیا ایک چاہن سا بچہ ہے ارباب ایز اچھے مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے نا اگر کوئی انگلی بھی رکھ دے تو انگلی کا نشان آجاتا ہے اتنا نازخ ہوتا ہے بچہ اس بچے کو جو تین دن کا پیاسا بچہ تھا اس کو امام حسین نے زمین پر رکھ دیا دشمن سے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں پانی پی جاؤں گا تو اس بچے کو پانی دے دو دیکھو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں دشمن کی فوجوں نے مو پلٹ کے رونا شروع کر دیا بزرم لا کے چلا تین بھال کا تیر لیا ارباب ازا علماء کہتے ہیں تین بھال کا تیر وہ ہوتا ہے جس کو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے علی ازغیر حسین کی گوز میں ہے تیر وہاں سے چلتا ہے تیر گردن علی اکبر میں پیوست ہوتا ہے مقتل کے جملے ہیں مقتل میں یہ نہیں لکھا کہ علی اکبر قتل ہوئے مقتل میں یہ لکھا کہ تیر نے علی اکبر کو زب کر دیا اس طریقے سے کہ ایک کان سے دوسری کان تک تیر گزر گیا ارواب خسین کے ہاتھوں میں علی اکبر الٹ گئے کیسے نہ الٹ تیر کا وزن علی اکبر کے وزن سے زیادہ تھا خسین مز 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 بھر 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 خون کو لیا چہرے سے مل لیا ارے آخری روز روز قیامت سید آپ کے سامنے حسین ایسے آئے گا آگے بڑھنا چاہتے تھے سات بار آگے بڑھے سات بار پیچھے آئے ارے کیسے خسین کیسے خسین ماذ ارے اسغر کو بتائے خسین نے ابا میں بچے کو لے آئے ارے ابا میں بچہ ہے چھوٹی بچی خیمے کے دروازے پر آتی ہے در خیمے پہ آکے کہتی ہے بابا بابا پانی پھلا لائے ازغر کو بابا پانی پھلا لائے ازغر کو ارے جب آبا کا دامن پلٹا آئے بابا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین یا اللہ بحق محمد وعال محمد اس عقیر س عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ بچ گئے تو اگلی پرس بگر نہ یہ سلام آخر ہے مولا ہم سب کی طرف سے سلام اور عزاداری کو قبول فرما یا اللہ دنیا میں جب تک جیئے حسین کی غلامی میں جیئے یا اللہ ہمیں حسین کی غلامی میں موت نصیب فرما یا اللہ شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ بہت محمد وعال محمد امام